اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی شاہز ویلوگ ہاں میں آپ سے شیئر کروں گی مزیدار سی گلاب چمن کے ریسیپی جو کہ بہت ہی آسان ہے پانچ ستاس منٹ میں ریڈی ہونے والی یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی کم انکریڈین سے بہت ایکسپنسیو بھی نہیں بہت ہی کم بجت میں نا یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں نا می توھی پانچ اس کے 8 سلائیسیز لے ہاں اس کے سائر میں کنارے ہیں جو میں نے کر لیا ہے اب ہم نے اس پیٹ کو پیسز میں، اگر ہم نے پیسز میں دیوائیٹ کرنا ہے اس کو کٹ کے پیسز میں کریں جب ہم اس کی دھوپ نائیں گے تو اس میں دورت میکس کریں تو یہ کہ اسی پیسز میں نہیں ہوجودی اسے پیسیز کرتے ہیں بریٹ کے تو باقی یہ کہ یہ دیکھیں اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے دودھ ہیٹ کی ہے ٹھیک ہے دودھ ڈال کے تو اس کی ہم نے اچھی ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا نا آہستہ آہستہ تو اس کو بہت اچھی اس کو میش کر کے اس میں گھوننا ہے ٹھیک ہے تو بلکل یہ جو بریٹ کے جو پیسیز ہیں بلکل اس میں نا مکس ہو جائیں آٹے کی طرح نا یہ صحیح باریک یہ ایسے بن جائیں تو اس کو آہستہ آہستہ نا تو ایسے یہ کہ اس کے پیسیز کو ہم نے دیان کرنا ہے کہ بلکل ایسے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں یہ نا دو ہماری ریڈی ہو گیا ہے تھوڑے سے بھی اگر بڑے پیسیز ہوں گے تو اس میں بڑے بڑے سے نا کرمز بن جاتے ہیں تو وہ پھر جب فرائی ہوتے تو ان کی نا ہارڈ سا دیسٹ آتا ہے ہارڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے دوسری شیرہ ریڈی کرنے کے لیے ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے اس میں دو لائچی ڈالی ہیں سبز لائچی ڈالی ہے ٹھیک ہے چینی ایک کپ پانی لیے تو ایک ہی کپ چینی ہم نے آڈ کیا ہے شیرہ ریڈی کرنے کے لیے اور اب ہم اسے درمیانی سے آنچ پیس سے ریڈی کریں گے ہلکے تو اسے آہستہ آہستہ پکائیں گے تو اس کا دوسرا یہ کہ اس میں نا آپ نے کیورا ٹھیک ہے کیورا ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے اس کا بہت ہی ڈیلیشیس بلکل سیم بزار جیسا ٹیسٹ آجاتا ہے اور یہ فوڈ کلر میں نے ایک چھوٹ کس میں ڈالا تھا تو اس کا کلر دے کے شیرہ تقریب ہمارا ریڈی ہے اور کہ یہ کیورا ضرور ڈالی گے ڈالنا اس میں میں نے بھی ایڈ کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے آٹے کی ڈوب نائی تھی تو یہ اب اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے گھول سے وہ بنا لی ہیں گلاب جمن تو اس سے ہم نے درمیانی سے فلیم پر اسے ہم نے فرائی کرنا ٹھیک ہے اوئل ہم نے رکھ لیا تو سوز پر میں پہلے اوئل کو اچھی طرح کرم کر لینا ہے پھر اس کو درمیانی سے آنچ پر ہم نے اسے رڈی کرنا ہے تو اس کو ہائی فلیم پر کبھی نہیں کرنا اسے کیا ہوگا اسے یہ بہت زیادہ بہت جلدی ڈاک براؤن ہو جائیں گے تو یہ اندر تک سے ہی نہیں یہ فرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ دیر بھی فرائی نہیں کرنا بہت ہارڈ ہو جائیں گے تو اس کو بہت زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا پھر بلیکش سی بلاب جمن کی نا ایک لوگ کرتی ہے تو اسے دھمین نہ سائینا تو ایسے لائٹ براؤن تک ہی اسے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں بہت اچھی سے ان کی شیئے بن گئی ہے تو شیرہ ہم نے پہلے سے ہی رڈی کر لیا ہوا تھا تو اب ہم نے ان کو یہ جو ہمارے رڈی ہو گئے ہیں ہم نے یہ شیری میں ایکٹہ دیکھا ہے شیرہ میں رکھے تو ہمیں اسے نا چار سے پانچ گھنٹے تک اچھا یا آپ رات کو بنا کر لییں سوپہ ناشتے میں آپ ایسے روات کر سکتے ہیں یا چار سے پانچ گھنٹے تک نے اس کو شیرہ میں رہنے دینا تھا ضرور ہو جائیں تو یہ میں میں نے اس میں ڈال لیا ہی تو یہ تھوڑے اس außer اپنچ گھنٹے میں میں Severım's ایکٹھے دیکھیں اس کو تو رہے ہیں تو یہ بہت سوفٹ جسی اور بیچ میں سے بھی دیکھیں بلکل سیم گلاب جمل جیسے تو بلکل یہ نا یہ دیکھیں گلاب جمل بلکل پرفیکٹ لی رہی ہے تو دوسرا یہ کہ اس میں آپ نا اس کو اس میں کیورا زور ایٹ کریں جب اس کا شرب نہ ہے تو بلکل بازار جیسا تیسٹ آتا ہے کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں رہتا تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ضرور تیار کیجئے اگر اوکی جل آپ گئی